اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاور میں بیان فرما رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر حضر شاہ صاحب کا یہ تاریخی بیان سنتے ہیں عہدہ الَّذِينَ هُمْ فَعْتِيهُ الرَّحْمَةِ وَمْصَابِيهُ الرَّحِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرا اعد اللہ لهم مغفرا واجرا عظيما صدق اللہ مولانا اللذین وصدق رسوله النبي الامی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات علماء کران صدر جلسہ محترم بزرگو اور عزیز دوستو انجمن تبلیغِ قرآن و سنت کے تبلیغی پنیت فارم پر ربیع الاول میں سیرتِ سرورِ کائنات علیہ صاحبِ السلام کے زمن میں ترتیب دیئے گئے پروگرام میں ہمارا آپ جمع ہیں مجھ سے پہلے میرے عزیز رفقہ آپ سے جلالی اور جمالی باتیں کر چکے ہیں اور میری موجودگی میں جب مجھے یہ معلوم ہوا ان کے ذکر کرنے سے کہ یہاں کوئی میرے داخلے پر یا میری زبان پر یا کسی اور انوان سے پابندی کا پروگرام ہے تو میں حیران ہو گیا ہوں خدا کرے کہ یہ اطلاع صحیح نہ ہو اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور سیرتِ سرورِ کائنات کے زمن میں پورے ملک میں جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں شرکت اور بیان کے لیے کسی پر پابندی نہیں لگائی جاری ہے ایسے لوگ بھی ان جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں کہ جو غازِ الفاظ میں بڑے صغیر کے ان مجاہدین پر نہایت دل آزار دل دکھا دینے والی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یا ملک آزاد ہوا مجھے امید ہے کہ آخر انتظامیہ کے لوگ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ اطلاع صحیح نہیں ہوگی کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا اس نے حد تعالی نے کامیابی حاصل کرنے والے مردوں اور ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت کے حقدار ٹھہرے آج کی گفتگو جو معلوم نہیں کتنی دیر تک ہوتی کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ٹھکا ہوا ہوں اور دن رات کے پروگراموں میں میرا گلہ بھی متاثر ہے لیکن الحمدللہ کے ضمیر متاثر نہیں تاہم جتنی دیر تک بات ہوگی اگر میں اس گفتگو کو معلوم کر دوں کسی عنوان سے تو آج کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام اس لیے کہ دائیں بائیں سے ہونے والے اپنا بغنڈے میں خاص طور پر مغربی تعلیمی اداروں میں اسلام کے عمید کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے یہ پرابغنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی باوقار مقام نہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس مظلوم جنس کو دنیا کے کسی نظریہ نے وہ عزت عطا نہیں کی جو اسلام نے عزت عطا کی بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی اسلام نے صرف اس کو زندگی کا حق ہی نہیں دیا بلکہ یہ مقام عطا کیا کہ بیٹی کے احترام میں فرط شفقت میں خود اسلام کا قائد عاظم امام الانبیاء والمرسلین رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سوختنی بھی نہیں ہے فروختنی بھی نہیں ہے نہ یہ زندہ درگور کرنے کے قابل ہے نہ یہ منڈی کا مال ہے کہ اس کی بولی لگائی جائے اور اس کو بیچا جائے بیٹی قابل احترام ہیں اور قابل رہب ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ کو اللہ نے دو بیٹیے دی ہوں وہ ان کا اچھا نام رکھے انہیں تعلیم و تربیت دے اور جب وہ بالے ہو جائیں انہیں اپنے اپنے گھروں میں عباد کر دے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ یہ حسنِ سلوک کیا ہو اس کو بتا دو کہ حشر میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اگلچہ آج میرے سامین میں میری مائے بہنیں اور میری بیٹییں نہیں ہیں لیکن میرے بیٹیوں کے بھائی تو ہیں میری بہنوں کے بھائی تو ہیں میری بیٹیوں کے باگ تو بیٹھے میں ان کی وساطت سے اور کیسٹوں کی وساطت سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب نے عورت کو کھلانا بنایا ہے عورت کی تصویر کو بزنس پوائنٹ پر رکھا ہے لیکن اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کی ہورے بھی اس کی عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عورت کی زندگی کے چار مرحلیں یہ بیٹی ہے یہ بہن ہے یہ بیوی ہے اور یہ ماں عورت بیٹی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے بینی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے عورت جانسر نہیں ہوتی ہے اور خدا نخواستہ جب کوئی عورت جانسر ہو جائے تو وہ عورت نہیں رہتی ہے وہ غلازت کا مجسمہ رہ جاتی ہے وہ بدبو کی بوری رہ جاتی ہے وہ گندگی کا ٹینک رہ جاتی ہے رحمتِ آرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہے تو اس کے سر پہ عفت کا دوبٹہ ہے عورت جب بہن ہے تو اس کے سر پہ قسمت کی چادر ہے عورت جب بینی ہے اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہیں عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے اللہ علیہ وسلم لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے شمِ محفل نہیں دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اسلام سے یہ گنجائز نکالے کہ عورت کو شمِ محفل بنایا جائے یہ ہرگز نہیں ہوگا میرے عزیز دوست تاریخ نے یہ اعزاز بھی عورت کو بخصہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کی آواز سننے والی ایک عورت جبرائیل کی زبان سے سب سے پہلے وحی کی آواز رحمت للعالمین نے سنی اور پھر محبت وحی سرکار دو عالم کی زبان سے سب سے پہلے وحی کی آواز ایک عورت نے سنی ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا سبق ملا پہلا پہلا سبق لے کر ہرا کی خلوتوں سے جب روح الامین نے فرمایا اقرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ نبی خارین میں نے تو کسی استاذ سے پرنا لکھنا نہیں سیکھا تو حضرت روح الامین نے آفاقی پروگرام کے مطابق محبوبِ خدا کو اپنی آغوشِ امانت میں لے کر بھیچا پھر آغوش میں لیا پھر آغوش میں لیا اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربك الذي خلات خلق الانسان من علاق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع فرما دیا یہ آغوش میں لینا جو تھا اسی میں وہ بات ہو گئی جس کے مطالق ایک اور مقام پہ قرآنِ قریب میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ اَوْهَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ مَا كُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا مَا اهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ میرے محبوب ہم نے روشنیوں اور اجالوں کو تیرے سینے میں اتار دیا ہم نے روشنیوں کو تیرے سینے میں اتار دیا اگرچہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ آپ تو امی تھے آپ تو امی تھے آپ کسی کے شاگرد نہیں لیکن ہم نے آپ کو یہ مقام اتا کیا کہ ساری کائنات کو آپ کا شاگرد بنا دیا قیامت تک جس کسی کے ہاں جو بھی علمی فیوز پہنچے گے وہ تیرے ہی قدموں کی برکت سے وَلَا كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا آپ تو کسی کے شاگرد نہیں تھے لیکن ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا کس کو؟ بشاور کے دوستو کس کو نور بنا کر؟ قرآن نور ہے نا؟ وَلَا كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا نَحْدِي بِهِ مَنْ مَشَاعُ مِنْ عِبَادِنَا ہم جس پہ چاہتے ہیں یہ فضل کر دیتے ہیں قرآنِ قریم میں متعدد مقامات پر حق تعالیٰ نے آیات بینات کو روشنی سے تعبیر کیا نور سے تعبیر کیا لَقَدْ جَاكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَلَا كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا اسی کی تعبیر ہے لَقَدْ جَاكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بات تو ہو رہی ہے قرآن کی لیکن اجنی فنکاروں کو داد دیجئے چور بازاری کے کتنے نفیس ماہر ہیں انہوں نے اس تعبیر سے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا انکار کر دیا حالانکہ بعد کتاب اللہ کی ہو رہی ہے میرے عزیز دوستوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمائے لیکن پڑھنے میں ذرا تیزی تھی زبان میں ذرا تیزی تھی حب تعالی نے فرمائے لَا تُحَرْ اِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَ عَلَا بِهِ لَا تُحَرْ اِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَ عَلَا بِهِ محبوباً زبان جلدی کیوں چلاتے ہیں آپ تیزی کیوں کرتے ہیں خداوندہ کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی حرف رہن جائے روح الامین کی زبان سے قرآنی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لئے جلدی پڑھتا ہوں اب تعالی نے فرمائے اِنَّا لَيْنَا جَمَاهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِقُ الْقُرْآنَا ثُمَّ اِنَّا لَيْنَا بِيَانَا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی حرف چھوٹ جائے میرے معبود قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا بھی ہماری ذمہ داری پھر آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری اور پھر قرآن کے مفاہیم و معانی اور حکمت و بلاغت کے ساتھ آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری پہلا پہلا سبق لے کر ہرا کا خلوت نشین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والمعصومین گھر تشریف لائے ہیں اور اپنی رفیقہ حیات سے فرماتے ہیں انی خشیتو علا نفسی خدیجہ مجھے تو جان کی فکر ہے حیبت تھی روب تھا وہی کا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سنسنی تاری تھی پسینہ آیا ہوا تھا فرمایا زمیلونی 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 مجھ پہ کمبل ڈال دو مجھ پہ کمبل ڈال دو مجھ پہ چادر ڈال دو دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون جس کی بیوگی یوں آباد ہوئی کہ کسی کی دوشیزگی بھی اتنی آباد نہ ہو سکے آباد چادر لائے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمبل ڈالا سرحانے بیٹھ گئی فرمایا کہ اللہ واللہ لا يخزیک اللہ عبدا اِنَّكَ لَتَصِلُ الْرِحْمِ وَتَحْمِلُ الْقَلْ وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ وَتَقْرِ الزَّيِّرِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ مجھے اللہ کی قسم او میرے سرطاج اللہ کے معبوم آپ گھبراتے کیوں ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے ناممکن ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے مجھے اس کی جلالت کی قسم کہ خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے کیونکہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں صلح رحمی کے کیا معنی ہے توڑنے والوں سے جوڑنا جو آپ سے توڑیں آپ ان کے ساتھ جوڑیں یہ صلح رحمی ہے آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں آپ لوگوں کے دکھوں میں ساتھ دینے والے ہیں لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہچانے والے ہیں آپ مہمان نوازیں اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے والے ہیں تو ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدیجہ کے یہ جملے اس دکھوں کے زمانہ میں خدیجہ کے یہ جملے میری دھار سبندھاتے تھے میری حوصلہ افضائی کرتے تھے ساری دنیا بھی اگر دوست بن کر میرا ساتھ دیتی تو میرے دل کو اتنی تسلیح نہ ہوتی جتنا خدیجہ تلکبرہ کے ان جملوں سے میرا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا تسلیح ہو جایا کرتی تھی دھارچ بن جاتی تھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی کی آواز سننے والی بھی ایک عورت صرف سنا نہیں اپنایا بھی اسے ایک سک کیا رسول کے موقع پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت اور پھر رسول اللہ کی آن پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت سب سے پہلے شہید شارعہ شہادت کا سنگ بنیاد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں دنیا ایک کفر کے آدم خوروں نے پکڑ کر رسیوں سے جکر دیا اور دونوں پاؤں دو جانوروں کے ساتھ باندیئے اور پھر دنیا ایک کفر کا آدم خور لیڈر ابو جہل حضرت سمیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اب بتاؤ جان بتاؤ گی آئیمان سمیہ کہتی ہے ابو جہل یہ جان تو آنی جانی ہے اسے کون بے وقوف بچاتا پھرے صرف ایک جانے اگر مجھے خدا قیامت تک زندگیاں دیتا جائے تو میں ہر زندگی رحمت للعالمین کے موقف پر قربان کر دوں جان دے دوں گی لیکن رحمت للعالمین کا دامن نہیں چھوڑوں گی دل کی گھرائیوں سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیز دوست سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر ایمان لانے والی بھی سب سے پہلے ایک عورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر جان دینے والی بھی ایک عورت اور سنو جب سنگ دل یہودیوں نے ایک پاک باز عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی سنگ دل یہودیوں نے ایک پاک باز اور بے گناہ عورت پر انگلی اٹھائی اور اس کی کردار کشی کی مہم چلائی تو اس کے دفاع میں اور اس کی سفائی میں قرآن کی بارش ہو گئی میں نے فراز باز کا ایک جزیرہ ہے ریونین چاروں طرف سمندر میں گھیرا ہوا ایک پہاڑ ہے عیسائیوں کی حکومت ہے وہاں پر لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے مجھے وہاں کا جو گورنٹ تھا اس نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے تیلویزن پر آئیں اور اپنے اسلام کا موقف پیش کریں چنانچہ چھے پروگرام وہاں پر ہوئے اور ان پروگراموں میں ہر پروگرام اسی منٹ کا یہ پانچ دس منٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں بیچارے خریدے ہوئے مولوی ذر خرید مولوی مذہبی یتین جی ہاں بولتے کم ہیں گھری کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ اگر دو سیکن زیادہ ہو گئے تو پروڈیوسر جان مکال لے گا اسی اسی منٹ کا پروگرام اور وہاں پر میں نے تجزیہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا کیا موقف ہے اور قرآن کا کیا موقف ہے پشاور کے عزیز دوستو ان پروگراموں کے نشر ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت کی تعداد میں عیسائیوں نے رسول اللہ کا اسلام قبول کیا نارے تقدیم نارے تقدیم میں نے انہیں دعوت کہ تم اپنے تعدریوں کو نے کر آؤ وہ محررت بائبل کے عورات پر ہیں میں رحمت للعالمین پر اترنے والا صدا بہار محفوظ و معمون وہ مسودہ پیس کرتا ہوں جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں الفات تم کرنا کہ عیسیٰ و مریم علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا موقع دوستانہ ہے یا قرآن کا موقع دوستانہ ہے اور میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں اس نے مجھ پہ کرم کیا اور ایک خاص قیسیت میں میں نے وہاں سورہ مریم بیان دی امائے والکل فی الكتاب مریم از انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ میرے معبود ذرا قرآن کے آئینے میں صدیقہ طاہرہ مریم کے کردار کا بھی متعلق کیجئے کہ جب وہ جلوت سے ہٹ کر خلوت میں آئیں تنہائی کے ایک گوشہ میں آئیں فَعَوْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیَا تو ہم نے اپنے پروغرام کے مطابق اپنا نمائندہ بھیجا تھا تو نوری لیکن وقتی مسلحت کے تاتھ ہم نے اسے بسری لباس میں بھیجا اصلی بشر نہیں تھا نقلی بشر تھا کیا کہا میں نے اصلی بشر نہیں تھا نقلی بشر تھا تھا تو نوری لیکن مسلحتم اسے بسریت کے لباس میں بسریت کے لبادہ میں بھیجا گیا اور یہ قرآن کی بیانت ہے کہ قرآن کریم نے واضح بتا دیا کہ یہ نوری ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سُوِیَا اصلی اور سچا بشر تو رحمت للعالمین ہے شرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ففر میں متحدد مقامات پر فرما دیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں اصلی بشر ہوں اور ایسا اصلی بشر کے جس کے دروازے پر نوری بھی رضاکار نظر آتے ہیں آج کتنا بڑا علمیہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے خود کو مسلمان کہلانے والے رسول اللہ کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں جن کو پیغمبر کی بیداغ بشریت سمجھ میں نہیں آتی یہ بیچارے دراصل خود بشر نہیں ہیں یہ خود جانور ہیں بشر کی شکل میں بولو براد کے بھرے ہوئے مجسمیں قوم کے نظرانوں پہ پلے ہوئے جانور یہ خود بشر نہیں میں نے کہا یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا ہے آپ یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یار اختلافات تو ہوتے ہیں کوئی علمی اختلاف ہو کوئی بات ہو یہ بھی کوئی اختلاف ہے کہ آج عشق کا نیار یہ ہو گیا ہے کہ رسول کی جمس بدل دو اور میں کہا کرتا ہوں تین ہیں خاکی نوری ناری تین ہیں ناریوں میں کوئی نبی بنا نوریوں میں کوئی نبی بنا از آدم تا رحمت حالم جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ خاکی مخلوق میں سے آئے نا نا ناری کوئی نبی نا نوری کوئی نبی سارے انبیاء اور رسول اولاد آدم سے تو اب اگر کوئی پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے تو وہ دراصل نبوت کا انکار کر رہا ہے اگر پیغمبر انسان اور بشر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہوگا تو نبوت کی نفی ہو گئی کہ نہ ہو گئی خیر یہ انہیدہ بات ہے فرمایا فتم صلی اللہ بشرا صحیحا انسانی لباس میں نوری آئے قالت انی اعوذ بالرحمن مینکہ انکم تتقیع سیدہ مرجم نے اپنے سامنے ایک غیر محرم کو دیکھ کر فرمانے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اللہ تجھے مجھ سے دور کرے خدا مجھے تیرے شر سے بچائے اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمک ہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ فرشتہ سمجھ گیا کہ پاک مریم گھبرا گئی ہے اور پشاور کے دوستوں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں اگر ہو سکے تو میری یہ تیسک ضرور عیسائیوں کو سنائیے گا کیونکہ پاکستان میں بھی چرچ مشن کی رپورٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں عیسائیت کے فروغ میں سک سے زیادہ کامیابی پاکستان میں حاصل ہوئی ہے انہیں کھائے میرے اللہ روافظ یہاں بڑھ رہے ہیں قادیانی یہاں بڑھ رہے ہیں عیسائی یہاں بڑھ رہے ہیں اور لٹ رہا ہے رسول اللہ کا گلشن اللہ کے فرشتہ دا نے سمجھا کہ پاک مریم بھبر آ گئی وَلَا اِنَّمَا عَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِي اَحَبَلَكِ حُلَامَ فرشتہ نے تسلی دلائی حضرت مریم سے فرمایا گھبرائی نہیں میں ظالم نہیں بذکردہار نہیں میں تو اللہ کا فرشتہ دا ہوں اس کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں بیٹا یک نشود دو شود ایک تو تم کہتے ہو میں اللہ کا فرشتہ دا ہوں اور پھر کہتے ہو بیٹے کی خوشخبری اَنَّا يَكُولُ لِي اُلَا هَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَابُ وَلَمْ أَكُو بَغِيَا بیٹا کیسے آج تک مجھے کسی غیر محرم میں چھوا تک نہیں اور میں بد کردار نہیں ہوں میری شادی نہیں ہوئی میرا نکاح نہیں ہوا بیٹا کیسے فرشتہ نے فرمایا اللہ نے کرم کرنا ہے اور اس کے لئے یہ بات کوئی مشکل نہیں اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ وہ جب کسی بات کا سیسرا کر لیا کرتے ہیں تو لمبے چورے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی کُل فرماتے ہیں ہو جاتا ہے کُل فرمایا آسمان سج گیا کُل فرمایا زمین بچ گئی کُل فرمایا سمندر موجزن ہو گئے کُل فرمایا دریامت لاتم ہو گئے کُل فرمایا ستارے چمکنے لگے کُل فرمایا سورج کرنوں کا سرمایہ لے کر آ گیا کُل فرمایا چاند چمکنے لگا کُل فرمایا صبح کو سنیرہ اور راتوں کو اندھیرہ مل گیا کُل فرمایا فاجہ حل مخاض علاج نخلا بیٹے کے احسان محسوس کرتے ہوئے سیدہ مریم ذرا اور خلوت میں چلی گئی آبادی سے دور نکل گئی اور ایک سوکی ہوئی خجور کے پنے کے ساتھ سہارہ لے کے جعبت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماتھا پکڑ کے فرماتی ہے یا لیتنی مدت قبل حادا وَكُلْتُ لَسْيَمْ مَنْسِيَا خدا بندہ ایک آج سے پہلے مریم مر چکی ہوتی ایک آج کے مریم مر چکی ہوتی میرا نام ہو نشان باقی نہ رہا ہوتا نکاح سے پہنے بچہ ہوگا کون کو کیا موں دکھاؤں گی کس کس کا موں بند کروں گی کس کس کے آگے صفائیاں بیان کروں گی فنا دا ہا من تحت ہا حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے بتا دیا آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں بس تم یہی بیٹھی رہو اگر پیاس لگے کب جالا رب کی تحت کی سریعا تو تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ ابلہائے اور اگر بھوک لگے وہ حزی علی کی بجی نخلا تساکتہ لئے کی رتبل جنیعا تو اسی سوکی ہوئی خجور کے تمہ کو ہلا دیجئے گا یہ سوکی ہوئی خجوریں نہیں گرائے بھی تازہ خجوریں گرائے بھی فکلی وشربی وکلی آئینا خجوریں کھائیے پانی پی جئے اور نہ مولود کی جبین سے حسن نبوت کی کرنے دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کی جئے فَإِنَّا پَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَى اور اگر قوم میں سے کوئی فرد ہا جائے فَقُولِهِ اِنِّي نَزَلْتُ لِلْرَّحْمَانِ سَوْمَا تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے تو بولنا نہیں فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِیَا میں روضہ دار ہوں میں نے تو اللہ کی نظر مانی ہے اِنِّي نَزَلْتُ لِلْرَّحْمَانِ کس کی نظر مانی ہے پشاور کے روشن ضمیروں پشاور کے روشن ضمیروں خدا کرے زندگی کے سفر میں کبھی بھول نہ جاؤ یہاں بھی بتاؤ حسر میں بھی خدا کے سامنے کہیں گے نظر کس کا حق ہے باز حقوق ہیں نا اس کے خاص باز حقوق ہیں جو اسی کے لیے خاص ہیں ان میں اگر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے یار لوگ کہتے ہیں دوسروں کو شریک کرنے سے تو وہ ناراض ہوتا ہے لیکن اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے تو پھر ناراض نہیں ہوتا کچھ سمجھ میں آئی آپ عالم ہوں یہ تو علماء دیں گے میں منطقی بات کر دوں حالانکہ منطق بھی ایک علم ہے عیسیٰ ہو جی مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے اپنے استاز محترم سے باقی کتابیں بھی ہم پڑھتے تھے لیکن جتنا کھوپری یہ ہلا دیتی تھی اور کوئی کتاب نہیں میرے عزیز دوستو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس فنکار کو میں مطمئن نہیں کر سکتا جس نے جس کی اس لیے جیبیں بھر دی گئی ہیں کہ قوم کو لڑاؤ اس کو میں مطمئن نہیں کر سکتا آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اللہ کے پیاروں کو اس کے حق میں شریک کیا جائے تو وہ نراض نہیں ہوتا سرا سر غلط ہے بالکل کسی طرح جس طرح کے خامد اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کسی دوست کو اس کے دستر پہ دیکھ لے تو کچھ نہیں کہے گا چونکہ میرا دوست ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے والد کا احترام کرے اس کے بھائیوں کا احترام کرے اس کے عزیزوں اور رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے لیکن ایک خاص حق ہے جو خامد کے ساتھ مخصوص ہے اگر اس حق میں وہ اپنے خامد کے دوستوں یاروں یا بھائیوں کو بھی شریک کر لے تو خامد کی غیرت برداشت نہیں کرتی اسی طرح پر خدا کا بھی ایک حق ہے بے شک انبیاء رسول سے تعلق ہو اولیاء کرام سے محبت ہو صدیقین و شہدہ سے عقیدت ہو لیکن عبادت کا حق اللہ نے اپنے لئے مخصوص کیا ہے اگر کوئی نبی کو رسول کو ولی کو صدیق یا شہید کو خدا کے اس حق میں شریک کرے گا تو وہ خدا کے غزب سے بھی نہیں بچ سکے گا سجدہ کس کا حق ہے نظر کس کا حق ہے انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لئے حقیقی مسجود ہی پہ ضرب لگائیے ہی پہ ضرب لگائیے اور اتنی جلالت کے ساتھ ضرب لگائیے کہ آپ کی آواز بیماروں کا تعاقب کرتی ہوئی وہیں پہنچ جائے اور پھر ان کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے ہی پہ ضرب لگائیے جم کے اور دائیں بائیں بھی دیکھئے گا کوئی بیمار بیٹھا تو نہیں یہاں وہ اگر آہستہ کہہ رہا ہو تو ضرب ترغیب دیجئے گا ضرب اس کو ترغیب دیجئے گا اور آئندہ کے لئے بھی گر بتا دو جہاں کوئی بیمار نظر آئے گا انجکشن لگا دیا کیجئے اللہ ہی انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لئے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود اللہ ملغیو کارساز و دستگی حاجت رواہ و مشکل کشا نظر کے لائق نیاز کے لائق منت کے لائق سور و پکار کے لائق ہی یا بھی قرآن پاک میں ارشاد وَعِيَاكَ نَعْبُدُ وَعِيَاكَ نَسْتَعِينَ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں کیونکہ یہ کس کا حق ہے اللہ تو میری ماں بہنوں میری عزیز بیٹیوں چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے مگر اس سبق کو بھولیے گا نہیں کہ نظر اسی کا حق ہے حضرت مریم کو بتایا گیا جب کوئی قوم سے فرد یہ آئے تو کہہ دیجئے گا انہی نظرت للرحمن انہی نظرت للرحمن سوما میں نے نظر مان رکھی ہے اللہ کے لئے روزے کی اور پشاور کے دوستو اس زمانہ میں روزے دار کو بولنا بھی نہیں ہوتا تھا جس طرح کہ کھانے سے رکتا تھا پینے سے رکتا تھا بولنے سے بھی یہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم کیا کہ بولنے کی اجازت لیکن یہ حکم ہوا کہ بولا اچھی باتیں کرو اچھی باتیں بولا کرو اور ہم خوب بولتے ہیں بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں آپ یقین کیجئے افتاری سے پہلے جتنی زبان چلتی ہے افتاری کے بعد نہیں چلتی ایک ایک سانس میں یار لوگ درجنوں گالیاں بک جاتے ہیں ایک صاف گالیوں کے گالیاں دیتے چلے جائیں دیتے چلے جائیں کسی نے کہا ارے بابا کچھ حیاء کرو روزے کے ساتھ گالیاں بکتے ہو کہنے لگے اور تو کچھ کر نہیں سکتے گالیاں ہی دیں گے اور کیا کریں گے بعض بدنصیب روزے کے ساتھ سینوہ حال میں چلے جاتے ہیں کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وقت گزارنے کے لئے فلم دیکھتے ہیں تفریح کرتے ہیں قرآن پاک نے فرمائے فَاجَعَتِ لَيْهِ اِنِّي نَزَلْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمًا فَنَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْفِيرًا آگے کیا ہے جی فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ایک فرد کیا پوری قوم یلغار کر کے آگئی ساری قوم جمع ہوگئی مریم کے ارداغر قَالُوْ يَا مَرْيَم لَقَدْ جِعْتِ شَيْئًا فَرِيَا مریم تُو نے تو عجیب بات کر دا لی یہ نکاح سے پہلے بچہ کہاں سے آیا جا اُخْتَحَارُون مَاکَانَ أَبُوْكِ اِمْرَا سَوْئِم وَمَاکَانَتْ اُمْمُّ کی بَغِیَا حَرُون جیسے پاک باز بھائی کی بہن تیری تو ماں بھی بیداغ تیرا تو باپ بھی بیداغ یہ ہم کیا دیکھ رہے قرآن کہتا ہے فَاشَارَتِ لَيْهِ حضرتِ مریم نے نو مولود کی طرف اشارہ کیا میرا سر مت کھاؤ اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا کس نے بھیجا قَالُوْ قَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِیَا قوم کے زبان براز لوگ زبان براز لوگ کہنے لگے تو بولنے والی نہیں بولتی بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں تو ہمیں احمق سمجھتی ہے یا کچھ اور تو بولنا گھوارے میں سوئے ہوئے بچے سے ہم باتیں کریں پنگھوڑے میں نو مولود سے ہم باتیں کریں کوئی ہم بے وقوف ہیں کبھی بچے بھی بولتے ہیں حد تعالیٰ نے فرمایا ابن مریم عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن آج تجھے بولنا ہے اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہی نعرہ لگایا اور حدیث میں آتا ہے کہ انگشت شہادت حضرت عیسیٰ کی اتنی بلند ہوئی کے دوش کے سامنے آگئی میں کہا کرتا ہوں یہ انداز خطابت بچے کیا جانے لیکن یہ وہ خطابت ہے جو کسبی نہیں وہابی ہے اور اصل میں خطابت ہوتی ہی وہی ہے جو وہابی ہو جو کسبی ہو وہ تو خطابت نہیں آرٹھ ہے مؤثر وزت آتی مادم تو حیرہ وبرم بی والدتی ولم یجالنی جببارا شقیہ میری ماں پر انگلی اٹھانے والو میں مشکو کل نسل نہیں ہوں میں تو اللہ کا عبد کامل ہوں آتا لی القتاب تاویز گنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا تیجہ فاتہ جمراتہ کھانے کے لیے نہیں آیا کانسٹیٹیوشن پاور لائے ہوں مجھے کتاب ملنی والی ہے تو میں ٹھیک کروں گا تمہارا دماغ درست کروں گا جب آپ مجھے بڑا تو ہو لینے دو تم سے نمازیں پڑھنا ہوں گا تمہیں زکاة دینا ہوگی جب تک فرش پہ رہوں گا برکتے میرے ساتھ ساتھ ہوں گی اور جب عش پہ جاؤں گا تو بھی برکتے میرے آسمانوں پہ جاؤں گا تو بھی برکتے میرے اینا ماتن تو آپ نے دیکھا کہ ایک پاک باز خاتون کے کردار پر جب سند دل یہودیوں نے بجزبانی کیا اور کردار کشی کرنا چاہی تو قرآن کریم کی بارش ہو گئی اور قرآن کریم نے اس کے دفاع میں وہ حق دوستی ہدا کیا کہ جناب مریم کے دامن کو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ معصوم بتایا ایک تجزیہ اور بھی کرنے کی اجازت دے دیجئے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی مریم ہے لیکن یہاں اسلام کی مریم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے کردار پر مناسقین نے انگلی اٹھائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مہم چلائی گئی بجزبانی کی گئی یہاں خداوند آلم نے کوئی واسطہ یا ذریعہ پسند نہیں فرمایا بلکہ اپنے محبوب کی آبرو کے دفاع میں خود خدا وقیل صفائی بن گیا اور وہی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی کہ جناب صدیقہ کا دامن جنت کی حورو سے بھی زیادہ بیدار حضرت عائشہ تو عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ دو ہزار دو سو دس حدیثوں کی راویہ ہیں آج تو میری بہنیں میری بیٹیاں غلیز گانے یاد کرتی ہیں اور وہ بیچاری کری ہی کیا ان کے گھر میں پڑا ہوا ریڈیو ان کے گھر میں پڑا ہوا وہ ٹی بی وہ بلیک بکس بلیک بکس اس سے جو کچھ نشر ہوتا ہے وہ بیچاریاں کیسے متاثر ہیں مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے خدا کرے وہ وقت آ جائے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے اللہ کا قرآن نشر ہو یا رحمت اللہ العالمین کا فرمان نشر ہو اب تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ابتدا بھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور وہ بسم اللہ بھی اتنی پل شباب ہوتی ہے ایک اجڑا ہوا کالی ہے پروفیشنل ہے پرانا قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ڈرم سے آواز آ رہی ہے جیسے ڈرم سے آواز آ رہی ہو نہیں کہ مسیبت قرآن کریم کی توہین کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایک ایسی آواز سے انہوں نے آغاز کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس انداز میں کرتا ہے حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی قرآن کو پڑھے گا ایسے لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن ان پر لانت بھیجے گا وہ کبھی کبھی میرے پروگراموں میں آ جاتا ہے ایک مرتبہ تو مجھے پتہ نہ چلا وہ تلاوت کر گیا اب میں نے دوستوں کو کہہ دیا ہے کہ جب وہ آئے میرے کسی پروگرام میں اس کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے عزیز دوست لیکن کہا جاتا ہے صاحب یہ بڑا سینئر ہے اس کی بڑی خدمات اللہ پہ رشان ہے پروگرام کی سٹارٹنگ بھی ہوتی ہے اس طرح کی آواز سے اور فرمانِ الٰہی لٹکا رہتا ہے رات کے بارہ بجے تک ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک جب ساری دھمہ چوکڑی ہو چکتی ہے تو آخر میں فرمانِ الٰہی آ جاتا ہے شروع بھی بسم اللہ آخر میں بھی بسم اللہ اور بیچ میں یہ بالکل آئے جیسے ایسے ہے جیسے گوبر کے اوپر کوئی چاندی کے ورک لگا گیا یہ جو میرا مدنی باتا ہے نہیں میرے پہلوں میں آج یہ میرے لئے ہے بارہال میرے عزیز ہے مجھے بہت محبوب ہے یہ جس طرح کہے گا میں اسی طرح کروں اگرچہ میں بڑے بڑوں کی نہیں مانتا میرے عزیز دوستو میری بہنیں اور میری بیٹیاں یہ ان کا دل اور ان کا دماغ قرآن کے انوار تجلیات کا مرکز ہونا چاہیئے تھا لیکن وہ آج کیا کیا یاد کرتی ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی روزانہ سونے سے پہلے چالیس حدیثیں یاد کر کے اپنے ابا جان کو سناتی روزانہ چالیس حدیثیں یاد کر کے اپنے ابو کو سناتی تھی پھر انہیں سونے کی اجازت ہے کچھ دنوں تک تو انہوں نے اس کو بڑی سختی سمجھا جبر سمجھا کہ ابا جاں ہم سختی کرتے ہیں سب لوگ سو جاتے ہیں میں بیٹی رہتی ہوں لیکن آگے چل کر پھر وہ بچی اتنی عظیم ہو گئی اتنی عظیم ہو گئی کہ بڑے بڑے صوفیاء اکرام اور بڑے بڑے علماء کی گفتگو میں وہ ملاحت اور وزن نہیں ہوتا تھا جو اس بچی کی گفتگو میں وزن ہوتا تھا ایک متوہ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ تشریف لائے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مہمان ہوئے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بچی سے فرمایا میرے ہاں بڑا مہزز مہمان آیا ہے بڑا فقی ہے بڑا عالم ہے بچی نے کھانا تیار کیا اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا حضرت نے بچی نے ایک لوٹا پانی کا اور بھر کے رکھ دیا کہ تحجد کے وضو کے لیے بھی پانی ہونے چاہیے اب جو وہ صبح کی نماز کے لیے پانی کا ایک اور لوٹا بھر کے لائی کہ وہ تحجد کے لیے تو پانی ختم ہو گیا ہوگا اب صبح کی نماز کے لیے وضو کا پانی اور ہونا چاہیے آ کے دیکھا تو وہی پانی کا لوٹا ابھی تک کچھ اتنا بھرا بھرا ہے غصے میں جا کے کہنے لگی اپنے ابباجان سے آپ کہتے تھے عالم ہے فاضل ہے فقی ہے اللہ والا ہے سویا رہا تحجد تک نہیں پڑی پانی اسی طرح پڑا ہوا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ آ کے فرمانے لگے اپنے معزز مہمان سے آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ کر دیا کیا واقعی آپ نے تحجد نہیں پڑی فرمانے لگے امام صاحب مجھے آج تحجد کے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہی کی نوبت نہیں آئی وضو کی نوبت ہی نہیں آئی رات پتہ نہیں کن ہاتھوں میں کھانا بنایا تھا کہ پوری رات اللہ کے ذکر میں گزر گئی اور میں جاگتا رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے نشانی یہ ہے کہ رات آپ کی بچی نے آپ کو جو حدیثیں سنائی تھیں وہ بھی سب کے سب مجھے یاد ہو گئی ہے اللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انقلاب گھر سے آتا ہے آپ جب تک اپنے گھر کے اندر اسلامی انقلاب بپا نہیں کریں گے جب تک آپ خود ایک اچھے مسلمان نہیں بنیں گے اپنے بچوں کو ایک اچھے مسلمان کا بچہ نہیں بنائیں گے آپ کتنے نیت کیوں نہ ہو جائیں کتنے آپ مبیق کیوں نہ بن جائیں اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ماں کی وسیعت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب حضرت جانے لگے لڑک بن تھا ماں نے سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پلوں میں چند دن ہم باندھے فرمایا بیٹا یہ چند دن ہم رکھ لو پیش آ جائے ضرورت تو کام آئیں گے اور ہاں بیٹا وسیعت کرتی ہوں چاہے کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا دورانے سفر راستے میں چور ملتے ہیں سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو آ کر پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے جو کچھ ہے ہمارے ہوا میں کر دو یہ مثالی بچہ وہ ماں کے دیئے ہوئے درحم جو ہیں وہ جیب سے نکال کر ان کو پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں بس یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں انہوں نے تلاش لی تو واقعی اس کے سوا کچھ نہیں تھا وہ چور کہنے لگے تم عجیب آدمی ہو لوگ اپنا مال بچایا کرتے ہیں تم نے خود بتا دیا سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے بتا دیا اس لیے کہ میری ماں نے وسیعت کی تھی جب وہ مجھے رخصت کر رہی تھی کہ بیٹا کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا میں نے اپنی ماں کی وسیعت کو یاد رکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو نمک حلالی نہیں ہوگی اس بچے کا یہ جملہ چوروں کے دل میں اس انداز میں اترا کہ آنکھیں برسنے لگی کہنے لگے تو نے اپنی ماں کی وسیعت نہیں بھولی ہم خدا کی باتیں بھول بیٹھے ہیں تو اپنی ماں کو نراض نہیں کرنا چاہتا ہم خدا کو نراض کیے ہوئے ہیں خدا کے لئے ہمیں بھی کچھ وسیعتیں کر دو تو ماں کی وسیعت پر عمل کر ہم تیری نصیحتوں پر عمل کریں گے وہ چور عابد سبزندہ دار ہو گئے میرے عزیز دوستو مائے بری ہوں تو بچے بڑے ہو کے بری بچوں کے بری ماں کے بچے بڑے ہوا کرتے ہیں سید آیسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں بڑے باپ کی بڑی بیٹی بڑے باپ کی کبھی کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت آیسہ تشیف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے حضرت آیسہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ابباجان آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں آپ میرے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمانے لگے بیٹی اس لئے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تُو میری ماں بھی تو اب حضرت آیسہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئی فرمانے لگی ماں ہوں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میری بیٹی کی حسیت ہے تو تُو میری بیٹی ہے لیکن میرے آقا کی اہلیہ کی حسیت سے تو تُو میری ماں ہے نا تو میں اس لئے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تُو رحمت للعالمین کی آبرو ہے بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہیں اور عظیم شاہر کی عظیم بیوی ہیں دو ہزار دو سو دس حدیث ہیں حضرت آیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے امت تک پہتی ہیں سب سے پہلے قرآن کی حافظہ ہے اور تُو میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنے والی حضرت آیسہ صدیقہ ہیں حضاروں صحابہ کی استاد ہیں اور شریعت محمدی کا نسخ سے زیادہ حصہ حضرت آیسہ کے ذریعے امت تک پہنچا رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسلامی انقلاب نے بو بکر و عمر عثمان و علی طلح و زبیر خالد و مہادیہ عمر بن عاص و سعید بن عبی وقاس سلمان و بلال جیسے عظیم مرد پیدا کیے ہیں تو اسلامی انقلاب نے خدیجہ و عائشہ حفظہ و زینب ام حبیبہ جیسی زینب رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ جیسی وہ عظیم خواتین بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے کردار کی پاکیزگی پر جنت کی ہوریں بھی رشت کرتی ہیں میری ماں اور میری بینوں اور میری عزیز بیٹیوں بے شک اسلام نے آپ کو چراغ خانہ بنایا ہے لیکن آپ انسانی گلشن کی نسری کی تعمیر کر رہی ہیں نسری بڑی نازک شہ ہوتی ہے اگر پودے کو پودے کو ابتدائی مراحل میں بیماری لگ جائے تو وہ تناور درخت نہیں بن سکتا آپ کے گود میں انسان کی نرسری تیار ہوتی ہے بچے آپ کی گود میں تربیت حاصل کرتے ہیں اگر انہیں بچپن میں بیماریاں لگ جائیں تو وہ مثالی انسان کبھی نہیں بن سکتے میرے عزیز دوستو یہ بالکل غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو غلام بنائے آج ایک بات کہہ دیتا ہوں چاہے آپ ناراض یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کل سے ہو سکتا ہے معاملہ بدل جائیں میری ماں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کچن میں بھکیل دیا خدا کی قسم شریعت مصطفی کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں کچن میں نہیں جانا چاہتی میں کھانا نہیں پکانا چاہتی تو اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا اسلام خاند کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کھانے تیار کرنے کے لئے خادمہ کا انتظام کرو بیوی کے فرائض میں یہ بات سامل نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا تیار کرے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل سے کہیں مجبور کھانا نہیں لیکن مسئلہ یہی ہے مسئلہ یہی ہے وہ ہمارا کچن میں پورا پورا دین گزار دیتی ہیں بیچاریاں چائے بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو حضرت کا جلال رکھتا نہیں مہمان بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو یہاں بیٹھی نخرے کر رہی ہے ہم وہ اگر اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے کمڑی والے کی صریحت نے اس بات تو یہ پابند نہیں کیا یہ عادت تکلیف ہوتی ہے تو یہ بیت نہیں ہوں میں نماز پڑھوں گی قرار پڑھوں گی تم اپنا کام خود کرو پھر پا پہ تلے گا اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے سنیے اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا کسی بھی وجہ سے وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا اسلام خاند سے کہتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے دائیہ کا انتظام کر بیوی کو مجبور نہیں کرتا یہ باتیں نہیں بتائی گئیں جس کی وجہ سے کمپلیکس فیلنز میں مقتلا ہوئی ہیں دور حاضر کی خواتین کہ شاید اسلام ہمیں مقیب کرنا چاہے بے شکت اسلام شمشیر بکت ہو کر عورت کو میدان جہاد میں نہیں بھیجتا لیکن اگر جو ہے اللہ کی طرف سے جب مرتب ہوتا ہے تو وہ بتا دینا چاہتا ہوں ایک عورت کا خاند میدان جہاد میں لڑ رہا ہے اور وہ اس کی دیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خاند کی عبروں کی بھی حفاظت کرتی ہے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خدا کے حقوق بھی عدا کرتی ہے جب وہ مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے ایک گوشے میں سربس وجود ہوتی ہے خدا کی قسم اللہ جو عجر مجاہد کو میدان جہاد میں عطا کرے گا وہی عجر اس خاتون کو گھر کی چار دیواری میں عطا کرے گا لیکن فرائض کی تقسیم کے وقت اسلام نے مرد کے فطری تقاضو کو ملحوظ رکھا اور عورت کے بھی فطری تقاضو کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی نیچل جمانز کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض دسٹیبیوٹ کیے ہیں ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد کے سے آساب کے ساتھ مرد والے فرائض پورے کرنا شروع کر دوں اور اسی کا نام آزادی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی وومن رائٹس اسلام بھی ان کو احسر کرتا ہے اسلام میں بھی وومن رائٹس مسلمہ حقیقت ہیں لیکن رائٹس چاہیے بغاوت نہیں اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے آوارگی میں اگر عورت آزادی کے نام پر آوارگی چاہتی ہے تو معاف کیجئے گا اسلام وہ نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا آزادی دیتا ہے اسلام کیا یہی ذکن ہے عورت کے لیے کہ وہ نسل انسانی کی میمار ہے نسل انسانی کی میمار ہے میند بچارہ باپ کرتا ہے پسیرہ باپ کا دیتا ہے پتن کیا کیا مصیبتیں اٹھاتا ہے بھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور جنت ماں کے قدموں میں ہیں باپ نے تو کبھی اوجیکشن نہیں کیا کہ صاحب میرا حق مارا جا رہا ہے جنت تو میرے قدموں میں ہونی چاہیے تھی نہیں اللہ تعالی میری ماں و بہنوں اور بیتیوں کو ایک مثالی اسلامی مسلم خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی دنیا اور عقبہ میں کامیابی نصیب فرمائے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل گنج ہاں گنج میں گونجیں گے اللہم مصدتنا بہت ہاں بہت ہاں یہ توحید اور رسالت کانفرنس کراچی کی لاکھوں کے اجتماع میں ہونے والا میرا ایک محبوب بیان ہے قرآن اور انسانیت بھی افریقہ میں ہونے والا اس میں سورہ مریم کی تلاوت کا خاص انداز پڑھے لکھے حضرات کو دعا کے بعد میرے رفیقے سفر سے مل سکے گا اللہم مصبتنا علی اصرات المستقیم انجمن قرآن و سنت انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے تمام رضاکاروں کے لئے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے جن کی محنتوں سے اشاعت توحید و سنت کا یہ کام ہو رہا ہے اور آپ سب حضرات کے لئے بھی میں دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو دونوں جہانوں میں سربلندی اور عزت مصیب فرمائے خدا والدہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو سیہونی اور عیسائی سالشوں سے محفوظ و معمول فرمائے عالم اسلام کو اتحاد اور مرکزیت عطا فرمائے افغانستان کے مسلمانوں کو اپنی نظریاتی منزل عطا فرمائے پاکستان کو قرآن و سنت کے آئین کا مرکز بنا دور خلافت راجدہ کے مطابق ہمیں منصفانہ طرز زندگی عطا فرمائے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو الہ العالمین شفائی کاملہ عطا فرمائے ہماری جبین کو اپنے سجدوں سے آباد فرمائے اور ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرمائے و صل اللہ تعالی محمد و علیہ و اصحابہ و بارک رہے ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سماد فرمائے تھے آپ سب دوستوں سے گزار شاہ کے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے گروپوں میں شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات صدق اللہ مولانا العظیم